بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے ٹھیک ہو کے خوش ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے ٹراؤزر کی کٹنگ اینڈ سٹیچنگ آئیڈیاز لے کر آئی ہوں جو کہ بہت خوبصورت ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں بہت ایزیلی کٹنگ سٹیچنگ ہے آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں نے نشان لگائے میں ٹراؤزر پر اور ایک کٹنگ کا نشان ہے اور ایک سٹیچنگ کا نشان ہے آپ اگر چوک کی مدد سے اس طرح سے ٹریس کر کے کٹنگ کرنا چاہتی ہیں تو ایزیلی کٹنگ ہو سکتی ہے جتنا بھی آپ نے ٹائٹ پجامہ بنانا ہے ٹائٹ ٹراؤزر ہے لوز ٹراؤزر جو آپ بنانے چاہیں وہ اس طرح سے پہلے چوک سے نشان لگائیے اور آپ پھر اس کے پر کٹنگ کیجئے یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس طرح سے چوک کی مدد سے کٹنگ ایزیلی کر سکتے ہیں آپ انچے ٹیپ کی مدد سے بھی آپ اس کا جیسے کہ سائز وغیرہ لے کر کٹنگ کیجئے اگر آپ جیسے کہ آپ کا ٹراؤزر ہے شلوار ہے اس کی سائز سے بھی آپ سیم میچنگ جیسے کہ سیم میچ ناپ لے کر کٹنگ کر سکتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے ٹراؤزر کی کٹنگ کی ہے اب یہ آپ کو میں اس کے اوپر ڈیسائن بنانا دکھاؤں گی کہ کس طرح سے ڈیسائن بنانا اس کے پہنچے پر آپ یہ دیکھ رہے ہیں بھکرم کا پیس جیسے کہ ٹرائنگل میں کی شیپ میں چکور پھر اس کی کٹنگ کیجئے یہ آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً دو سے ڈھائی انچ آپ اس طرح سے لے سکتی ہیں دونوں سائٹ سے آپ برابر سیم سائز کی بھکرم لے کر اس کی کٹنگ کریں آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے تقریباً اس کے چھے پیسز کٹنگ کی ہے تین ایک پہنچے پر اور تین ایک دوسرے پہنچے پر ویڈیو کا آخر تک ضرور دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت پیارا ڈیزائن بنے گا اس میں آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پہلے سے ہی نشان لگایا وہاں ہے جو کہ اس سائز کا ہے جیسے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں پیس جو بھکرم کا ٹی وی ہے تو آپ نے سلائی کا حق چھوڑ کر اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئے تو اس کو زوم کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں نے تھوڑا تھوڑا سا سلائی کا حق چھوڑ کے تو پھر میں نے اس کے دوسرا نشان لگایا یہ دیکھ رہے ہیں میں نے تقریباً نشان لگا دیں اس کے اسی طرح سے آپ نے تمام اسی سائز کی بھکرم دوبارہ سے تھوڑی سی بڑی کر کے اس کو کٹ لینی ہے آپ اس طرح سے اس کی کٹنگ کر کے آپ دیکھ رہے ہیں ویڈیو کو غور سے ضرور دیکھئے گا آپ اس طرح سے کٹنگ کا نشان لگا کر پھر کٹنگ کیجئے گا یہ دیکھ رہے ہیں آپ کٹنگ اس طرح سے کر دی گا تو اسی طرح سے آپ تمام ڈیزائن جیسے کہ اسی طرح کے پیسز کٹنگ کیجئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں نے جو چکور پیس بھکرم کی کٹنگ کی تھی تو اس طرح سے آپ اس کی سٹیچنگ کیجئے گا اب میں آپ کو فیبرک پر آئرن کر کے دکھاتی ہوں جو تھوڑا سا آپ اس کو اور زیادہ کٹنگ کر لیں کہ تھوڑی سی نٹنس آ جائے گی کیونکہ جتنی زیادہ خوبصورت کٹنگ ہوگی سٹیچنگ بھی اتنی پیاری ہوگی تقریباً تین جو کہ میں نے یہ پکرم کے پیسز کٹنگ کی ہیں تین ایک پہنچے پر بنیں گے اور تین ایک پہنچے پر بنیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں جو میں نے بکرم کے پیس کٹنگ کیے تھے اس کو آپ اس طرح سے آئرن کیجئے گا اگر آپ کے پاس چھوٹی چھوٹی سے پیسز بچے ہوئے ہیں تو آپ ان کو بھی یوز میں لے سکتی ہیں کہ میرے پاس یہ زیادہ فیبرک بچا رہا تھا تو میں نے اس کے اوپر تمام پیسز اس کے اوپر آئرن کر دیا کہ میں نے کہا ہے آج ہم اچھی طرح سے کیتے ہیں کیونکہ تھوڑی سے بھی دردے سے اگر اکھل جائے تو وہ پریس پہلے جیسے کہ نہیں ہوتی ہے اس کے اوپر سیزن سے بہت خوبصورتی سے نہیں آتی ہے یہ ساتھے ہیں لیکن اس کے اوزائرے رہے ہیں کام تو ہے بلون کے اوپتے ساکارٹن کے اوپتے ہاں وہ ہو جاتے ہیں چھلے میں سادھے ہیں ویسے کام تو ہے آپ اس کے کٹنگ کیجئے اس طرح سے جو سادھے سی ہو چا کچھ بھی سی ہو کام تو کام ہوتا ہے کٹنگ بھی ہوگی ہے پیچے پر لگا دیں اب آپ اس کو جیسا کہ اس طرح سے بھکرم کو تھوڑا سا اگر بھکرم کو فیبرک کو اس طرح سے گیلا کر کے آئرن کریں تو بہت خوبصورتی سے یہ پریس ہو جائے گا یہ دیکھ رہا اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز کمنٹس کیجئے گا اور ویڈیو کو لائکن شیئر بھی ضرور کیجئے گا بہت خوبصورت یہ ڈیزائن بنے گا امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ضرور پسند آئے گا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبکرائب بھی کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس بھی کر دیں کہ ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو وقت پر بہت آسانی ملتا رہے اگر آپ ویڈیو میں کچھ نیا دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنے رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں میں انشاءاللہ آپ کے لئے لانے کی کوشش کروں گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں میں نے بکرمین پر آئرن کرتی ہے جو کہ میں اس کے اوپر مزید اور ڈیزائن بنانا دکھاتی ہو آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو اس طرح سے کٹنگ کی تھی جو یہ پروزر پر اس طرح سے چپکا وہ پریس کر دیں آئرن کیجئے اس کو آپ انجی ٹیپ کی مدد سے بھی آپ اس کو آئرن کر سکتے ہیں اس کا سائز جیسا کہ برابر جو ہے وہ برابر دیکھ کر اس کو آئرن کر سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ تھوڑا سا پاسلے پر کم تھا اور تھوڑا سا وہ زیادہ تھا اسی لئے میں نے اس کو دوبارہ سے اتار کر پھر آئرن کر دیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں سائز تقریب بند اس میں سیم ہے اس طرح سے دیسری کھولی نے پوری آریس میں نہیں ابھی بندریس کی ویڈیو اچھا ابھی اسے پیسے سکتا یہ تینوں پریس ہو گئے ہیں اس کے اوپر بھکرم کو جتنا زیادہ آئرن کریں گے جتنا زیادہ اچھی طرح سے چپکائیں گے اتنی خوبصورت اس کے اوپر ڈیسائن بنے گا آپ اس طرح سے اس کو کٹ کیجئے کٹ کرنے کے بعد تقریباً اس کے اس طرح سے کورنر پر اس طرح سے کٹنگ کیجئے کٹ کرنے کے بعد تقریباً اسی طرح سے آپ نشان لگا لیں اس میں یہ میں نے آپ کو دکھایا کہ یہ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس طرح سے میں نے یہ ڈیسائن بنایا اس کا تقریباً تینوں ہی چیزیں اس طرح سے دکھا کر لگا کر یہ میں نے پائپن نکال دی ہے تقریباً ایک پیر کی سلائی لگا کر اس طرح سے پائپن جیسا کہ آپ کو نکال نہیں آتی ہوگی تو سٹیچ کیجئے اس کو سٹیچ کرنے کے بعد آپ اس طرح سے اس کی سلائی لگائیے سٹیچنگ کیجئے اس کو امید کرتی ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کا آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں دعاوں میں یاد رکھے گا اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا میں نیکس ویڈیو کا بھی انتظار کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک این شیئر پیزر بھیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اول نیکس ویڈیو میں کچھ نیا دیکھنا چاہتی ہیں تو ملانے کی کوشش کروں گی آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ ٹراؤزر مکمل تیار ہے یہ دیکھ رہے ہیں تقریباً تینوں ہی بوکس میں نے سپیر بنا دیا اللہ حافظ بوکس میں نے سپیر بنا دیا